ملتان میں ریل گاڑیوں کے انجنز بھی کرپشن کی نظر انجنز میں سے سیفٹی آلاف نکالے جانے کا انکشاف ڈرائیور اسوسییشن کا سیفٹی آلاف نکالنے پر ہرطال پر جانے کا اعلان ملتان میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام سی ٹی ٹی کی کاروائی چار دہشتگرد گرفتار ناکشتگردوں سے دستی بم اسلحہ اور رہم دستاویزات برامت ناکشتگردوں کا تعلق کل ادم تحریک طالبان پاکستان سے ہے جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے اچھی خبر وزرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کل ملتان میں نشتر ٹو کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے نپری کمیشنر آمر خٹک نے انتظامات کا جائزہ لیا نشتر ہسوٹال ملتان میں دس سال سے تاغیر کا شکار کینسر ٹویٹمنٹ سینٹر فال ہونے کی امید روشن تیرہ کروڑو روپے سے زائد بجٹ کے لیے ترمیم شدہ پی سی ون سیکیٹری سپیشلائز ہلس کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن کو ارسا مہک میں سکول ایڈوکیشن پنجاب کی جانب سے تمام اسکر کی تعلیمی رینکنگ جاریز علاوہ ہاری کے سرکاری سکولز نے پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی رحیم یارخان خرابکار کردگی کے باعث آخری نمبر پر لو دھنا چھٹے بھکر ساتھ میں ملتان سولوے جھکے بہاولپور کا چھبیسوہ نمبر رہا قانون کے رکھوالے ہی انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ بن گئے ملتان پولس نے ایک سال کے دوران چار ہزار سے زائد چالان عدالتوں میں جمع ہی نہیں کرائے سائلین وکیلوں اور عدالتوں کے چکر کٹنے پر مجبور جبکہ ڈی ایس پی لیگل حاکم نول کہتے ہیں کہ سی پیو امران محمود کی ہدایت پر جل چاما چالان جمع کروا دیے جائیں گے مہک میں تعلیم بہاولپور کی ناکس فالسیز کے تعلیمی ادارے متاسر ملتان کے علاقے سرفراز آباد میں گندگی نے مکینوں کی زندگی اچیرن بنا دی جگہ جگہ موجود کچھرے کے باعث علاقے میں مچھروں کی بہتات مدبوسے سانس نے نہ ہوا محال ٹوٹی سڑکوں سے گزرنا مشکل علاقہ مکین انتظامیہ کی بے حصیٰ پڑھنا دا موسفل کمیٹی مزفرگڑ کی ناکس حکمت عملی گنیشوان نہر میں سیورش کا پانی ڈالا جانے لگا نہر جوہر میں تبدیل نہر کے کنارے موجود درخت دین آہلی کی بھیٹ چڑھ گئے گندگی اور بدبوسے علاقے کی فضا تافن زدہ موسفل کمیٹی کی ناہلی پر علاقہ مکینوں کا احتجاج شدید نارے بات دید گہ روڑ پکا کے محلہ رحمانیہ میں بجلی کی لٹکتی تارے شہریوں کے لیے وبالے جان زمین گھروں کی چھتوں دیواروں پر بہنگم تاروں کا جال گلیوں میں موجود پولز پر درجنوں میٹر بھی راہ گیروں کے لیے خطرہ متعدد بار بچے ایک رنٹ لگنے کا شکار ہوئے میپکو کی مجرمانہ غفتت پر اہل علاقہ کا احتجاج موسفل کمیٹی کی بھی انتظامات نہ ہونے سے ہاتھ ساتھ معمول بن گئے ٹرافک کورٹر نہ ہونے سے ٹرافک کا نظام درہم برہم کاروباری افراد کا کاروبار متاثر انتظامیہ کی غفلت پر شہریوں کا احتجاج محکمہ انہار ویہاری کی مبینہ ملی بھگت پونڈ ایریا میں سرکاری پانی کی چوری کا انکشاف با سرکاشتکار نے فصل کو پانی لگانے کیلئے فائپ لگا لیے ایکسین زشان اشرف کی ذمہ داران کے ٹرافک کاروائی کا فیصلہ محاون نگر انتظامیہ کی ناکس حقمت عملی گندم خریداری سینٹرز پر خریداری کا عمل شروع نہ ہو سکا کاشتکار گندم غلہ منڈیوں میں کم ریٹ پر فروغ کرنے پر مجبور سرکاری ریٹ تیرہ سو فیمن مقرر جبکہ منڈیوں میں گیارہ سو روپے فیمن میں فروغ کی جانے لگی کم قیمت پر فروغ سے کسان پریشان لودھنا میر امہ سال چار لاکھ اکر سے زائد رکھے پر کپاس کی فصل کاشت کی جائے گی محکمہ زراد کے افسران کو کاشتکاروں کو دور ٹو دور بریفنگ دینے کی ہدایت جاری محکمہ زراد کے افسران کے جائزہ اجلاف میں فیصلے ملتان سوشل ویر فیر کا نوکھا فیصلہ غیر پال گہوارہ سینٹر کے ملازمین دربدر گہوارہ سینٹر میں صرف نائب قاسد کا تبادلہ نگر ملازمین دا حال تمدیری کے منتصر سیاستردانوں نے جامعہ زکریہ ملتان کو سیاستی اکھارا بنا دیا سیاستی جماعتوں کی جانب سے طلبہ تنظیموں کو پھر سے افعال کر دیا گیا جماعتوں کی جانب سے طلبہ یونین کی نئی بودی کا اعلان آئی جی پنجاب کی جانب سے آج افسران کے تقرر و تبادلے کے حکمات جاری ترقی پانے والے ساتھ ایس پی لیگل شامل محمد عارف کو ایس پی لیگل ملتان ریجن تائنات کر دیا گیا شہزاد حنیف ایڈیشنر ایس پی ہیڈکوارٹر ملتان تائنات جبکہ سلیم چکتائی کو اے آئی جی لیگل پنجاب مقرر کر دیا گیا وزیر مملکہ زرطاز جل کی زیر صدارت اجلاب مختلف محکوں کے افسران سے محک ممکنہ پرٹ کی تیاریاں اور ارلی وارڈننگ سسٹم کی تنصیب کا جائزہ لیا نپٹی کمیشنر بہاون لگر رانہ محمد صلیم افضل کی زیر صدارت ترکیاتی اسکیموں کا جائزہ اجلاب تمام ترکیاتی محکموں کے افسران کی شرکت لی سی کا ترکیات اسکیموں کے ہر مرحلے پر خود مانیٹرنگ کرنے کا پیسلہ رمضان المبارک میں مختلف مقامات پر جسترخوان لگانے کے احتمال جرمین میوسفر کمیٹی میاوالی سیداللہ خان کی زیر صدارت نمازان المبارک کے بارے میں اجلاب جرمین کی افسران کو شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایت شہر بھر میں سویٹ نائٹس دگانے اور مساجد کے گرد و نوہ میں صفائی کے انتظامات کرنے کی احکامات ملسی میں محمد اکرم بہلا کو چیف آفیسر میونسفر کمیٹی تائنات کر دیا گیا سگیٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری